شیخ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں خشو خضو کیسے پیدا کریں کیونکہ کبھی ذہن ہمیشہ منتشر رہتا ہے ادھر ادھر رہتا ہے دیکھئے خشو خضو پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک دو آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے میں بلکہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں اللہ تعالی میری باتوں کا جواب دے رہا ہے اگر آپ دنیا میں کسی بڑے انسان کے سامنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے بلکل توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں تو اگر یہ احساس ہوگا تو خوشو خوشو آٹومیٹک آئے گا دوسری بات جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں ان دعائوں پر آپ غور کیجئے ایسا نہیں کی آٹو موڈ میں انسان چلے جائے سورہ فاتحہ آٹو موڈ میں پڑھ رہا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ کب شروع کیا کب ختم کیا آپ اس کو جو پڑھتے جائیں اس پر غور کرتے جائیں اور جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں کم سے کم جو دعائیں نماز میں وہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ یا جو سورتیں وہ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ وہ پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی مفہوم سمجھ سکتے ہیں تو جب آپ اس کو سمجھ کر کے اس پر غور کر کے ظاہرے پڑھتے ہوئے جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا بہت کم امکان ہے ادھر ادھر جانے کا تو یہ دونوں طریقے اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ خوشو خوشو نماز کے اندر آئے گی ایک اور طریقہ چھوٹا سا میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے نماز میں تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہر الگ الگ نمازوں میں آپ الگ الگ سورتوں کو ایٹ کریں ایسا نہیں کہ ہر نماز میں آپ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں جو ہے ہر نماز میں آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ آٹو موڈ میں چلے جائیں گے آپ بدل بدل کر کے وہ سورتیں پڑھئے کیونکہ جب بدل کے آپ پڑھیں گے اور تو آپ اگر ذہن ادھر ادھر گیا تو آپ بھول جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بھولنے کا خطرہ رہے گا تو آپ ذہن کو ایک جگہ پر مرکوز رکھیں گے اسی طرح سے نماز میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی کئی دعائیں ایسی ہیں جو مختلف سیغوں میں وارد ہوئے ہیں تو کبھی آپ کوئی دعا پڑھیں کبھی جیسے دعائیں سنہ ہے دعائیں سنہ کے کئی سارے سیغیں ہیں کبھی آپ ایک پہلا سیغہ پڑھیں کبھی دوسری دعائیں سنہ پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پر آٹومیٹک توجہ دینا پڑھے گا تبھی آپ اس کو پڑھ پائیں گے ورنہ آپ بھول جائیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دعائوں کو بدل بدل کر کے آپ پڑھیں اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ جو ہے ذہن کا کبھی ادھر ادھر چلے جانا یہ ایک طبیعی بات ہے نیچرل بات ہے بس انسان جب ذہن ادھر ادھر جائے تو کوشش کرے کہ وہ ترنت وہاں سے اس فکر سے اس خیال سے باہر نکلنے کی کوشش کرے اور واپس آنے کی کوشش کرے ایسا نہیں کی خیال آیا تو پھر خیال میں اسی میں وہ جو ہے مگن ہو جائے تو انسان اپنے نفس سے اپنے آپ سے مجاہدہ کرے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح شیطان کے وصوصوں سے بچا چھیک ہے شکر جزاق لوکر لیکن ذہن بھٹکتا رہتا ہے وہ جو آپ نے کہا آٹو موڈ والا تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے آنکہ یقین رہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتح اور دوسری صورت پڑھی ہے لیکن یہ نہیں ذہن میں آتا ہے جو تین چار جو تین چار طریقے میں نے بتایا ہیں تھوڑا اس کو آپ کچھ دکتا کازمائیے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ رکو سجود میں جو دعا ہیں تو اس میں کوئی دعا تین بار ہے کوئی دعا سنگل بار ذکر ہے حدیث میں کیا اس کو بھی تین بار پڑھنا پڑے گا رکو اور سجدے کے جو دعا ہے جیسے رکو میں سبحان رب العظیم تو کم سے کم ایک بار پڑھنا ہے تین بار آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اور افضل ہے اس سے زیادہ بار پڑھتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد ہے کم سے کم ایک بار زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بار پڑھ سکیں نہیں سیکھ وہ بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں جیسے اور بیکل اس میں بھی تعداد کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے جتنی بار آپ پڑھ سکیں لمبا رکو کیے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو قیام کے برابر ہوتا تھا بلکہ ایک روایت ہے کہ ایک نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا سورہ آل عمران پڑھا سورہ نیسہ پڑھا پھر آپ نے رکو کیا اور رکو کتنا لمبا کیا رکو اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام کیا پھر سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا تو رکوع اور سجدے ہمیں لمبے کرنے چاہیے اور جب آپ لمبے کریں گے تو ظاہر ہے دعاوں کو آپ زیادہ تعداد میں پڑھیں گے